بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول ہل کریم اما بعد ہمارے پاس سوال آیا ہے پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہمارے یہاں مدارس میں خاص طور پر بچے ایسے ہل ہل پڑھتے ہیں اور ان کا ہلنے کا شوق ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ زندگی پھر جب بھی قرآن پڑھتے ہیں ہلتے رہتے ہیں ان کو صرف ہل کر ہی قرآن یاد آتا ہے اور بعض حفاظ کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ قرآن کریم تراویح میں پڑھا رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہل ہل کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے صورت میں اس کا کیا حکم ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو لے کر شلطہ ہوں شیخ عبدالعزیز شیخ عبدالعزیز الفوزان کی محفل میں ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے لیکن اس کا بہت خوبصورت جواب شیخ محمد بن سالح العسیمین نے بھی دیا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں اسی ویڈیو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جہاں بہت سے لوگوں کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابو خالد ہیں کوئی ریاض سے وہ یہ سوال کر رہے ہیں شیخ سے کہ بہت خوبصورت جب قرآن کریم کی آواز سننے کو ملتی ہے تو دل جھوم اٹھتا ہے گردن خود بخود ہلنے لگتی ہے اور جھومنے کو دل چاہتا ہے ایسی صورت میں احیانا یہ حضر آسا ہے احیانا یہ حضر آسا ہے پھر وہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے یہ جو حرکت ہے اس حرکت کو کیا یہ اثر انداز ہوتی ہے نماز میں اور اس کا کیا حکم ہے یہاں بات صرف امام اور مؤذن یا نماز مختدی پڑھنے والوں کی نہیں ہے بلکہ ہم نماز کے باہر بھی اس طرح کی کیسز دیکھتے ہیں اور میں نے کچھ ایمہ کو اس طریقے سے دیکھا ہے شیخ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ قرآت کرتے کرتے وہ ایسے 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 پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہلا شروع کر دیتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے لا اعرف شیخ فرما رہے ہیں کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس یہ پتہ چلتا ہو کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حرکت سے یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نمازوں میں ہلا کرتے تھے یا ازان یا قرآن پڑھتے میں لا من احد من الاصحاب اللہ اکبر شیخ فرما رہا ہے اگر لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ یہی طریقہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے ہمارے ہاتھ و حفاظ کو یہی طریقہ بتایا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں استاد کو بھی اور خود بھی استاد ہل رہا ہوتا ہے تو پوری ٹیم ہل رہی ہوتی ہے میں خود حفظ کیا کرتا تھا مدرسہ خادم العلوم باغوالی میں یو بی میں حفظ کرنے کے پاس تو اس مدرسے میں میں اچھے طالب علم تھا اب تو بارحال میرے لئے دعا کیجئے اللہ تعالی مجھ پر رحم فرمائے اور میرے دین اور میرے علم اللہ رب العالمین اضافہ فرمائے تو ہم ایسے ایسے بیٹھ کر ہلتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہی طریقہ حفظ کرنے کا ہے حالانکہ سعودی عرب میں یہ حافظ جو ہوتے ہیں قرآن کریم کی مساجد میرے بچے بھی جاتے تھے حفظ کرنے کے لئے نواف و نادر تو جہاں وہ حفظ کیا کرتے تھے وہاں بچوں کو میں نے دیکھا وہ بالکل سیدھے بٹھے ہیں اور حفظ کی کلاسز ان کی چل رہی ہیں شیخ فرمائے کہ اگر یہ آپ کی عادت بن چکی ہے یا استادوں کی عادت بنا دی گئی ہے استادوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو بنا کریں کہ یہ اس طریقے سے نہ ہلیں یہ درست نہیں ہے ہمارے ہاتھ تو استاد بھی ہلتا ہے شاگرد بھی ہلتا ہے اب کون کس کو بنا کرے گا الزم نفسك بما كان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیز پر اپنے آپ کو جمع کر رکھو جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گامزن تھے اور اپنے آپ کو تیار کرلو اپنے آپ کو دل کو اتمنان دلالو دل کو اپنے آپ کو کہ مجھے ہلا نہیں ہے یہ ہلا اگر ہوتا تو پھر اصابر رسول بھی تو ہلتے پوری دنیا میں صرف چند ممالک میں ہلا جاتا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور باقی پوری دنیا کے لوگ ترکی میں بھی جہاں جہاں صوفی پنپتے ہیں جہاں جہاں صوفیوں نے اپنے پیر جمع ہوئے ہیں وہاں وہاں یہ سب مصر کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے قاری ہیں جب کھیچتے ہیں نا قرآن کو تو جھوم جاتے ہیں اور وہ سامنے والے بیٹھے ہوئے بھی گردن ہلا رہے ہوتے ہیں یہ گردن ہلانا کہاں سے ہے یہ شیخ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو بتائیں گے فعلم هذا انہا من السنة تو یہ آپ کا عمل سنت سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس بیکار عمل کو ترک کر دیجئے اسی میں آفیت ہے فلا تفعلو فلا تفعلو شیخی فرما رہے ہیں فلا تفعلو پھر اس طریقے سے حرکت نہ کیا کرو ایک آدمی جو کہ اس کی عادت ہو گئی ہے اور وہ چھوڑنا بھی چاہتا ہے اور وہ اس کو برا بھی سمجھتا ہے تو پھر شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر کوئی بات نہیں ہے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے اور یہ بارحال یہودیوں کا طریقہ کار ہے یہودی اپنی عبادات میں ہل ہل کر ہل ہل کر آپ نے یہودی یہ سرچ کر لیں یوٹیوب پر یہودی کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں تو ایسے ہل لے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں قرآن پڑھتے ہوئے بچے ہل لے ہوتے ہیں شیخ صالح محمد بن صالح العسیمین کیا کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں یہ بھی آپ کی خدمت میں ہے یہاں کیا اس طرح کی عادتیں ڈالنی چاہیے بہت سے اہل علم اسی بات پر متفق ہیں کہ اس طرح کی حل کرکتوں کو اپنے سینے میں مت بٹھائیں کیوں کیونکہ یہاں یہ صوفیوں کا طریقہ کار ہے جب صوفیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے دنوں وہ ارتغل کی ڈرامے کی صوفیوں نے بڑا دھوم بچایا ہوئی تھی تو اس میں بھی دیکھا ہوگا وہ جہاں بھی ذکر کرتے تھے ہل ہل کر ذکر کرتے تھے ہمارے یہاں تو خانقاہوں میں سب جگہ ہل ہل کر خانقاہوں میں کیا مدارس میں بھی میں خادم العلوم مدرد دارالن دیوبند کے بچے بھی سب جگہ کے بچے دیوبند کے سب جگہ کے بریلی کے سب اسی طریقے سے ہل ہل کر ہمارے یہاں بھی میرے خیال سے اہل عدیسوں میں بھی شاید ہلتے ہیں بھائیو اہل عدیسوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یہ ہلنا بند کریں یہ ہلنا بند کریں کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داد میں کوئی کرے تو کرے لیکن ہمارے یہاں میرا خیال سے میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے اس بات کا گمان ہے کیونکہ بچے ہمارے یہاں بھی سب تنظیموں کے سب طرح کے آتے ہیں تو وہ وہ چیزیں وہ اثر لے کر آتے ہیں مسجدوں میں اور یہ تو صوفیوں کا یہ ہے کہ جتنی بھی قوی وہ ہوتا ہے ذکر وہ اتنا ہی جھوم کر پڑتے ہیں یعنی قوال ہی نہیں ہوتی قوال ہی کیا ہوتی ہے دھوم دھوم جھوم جھوم وہ پتہ نہیں وہ تو رقص کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے جب بھی کوئی بڑا ذکر یا کوئی ایسا دل پر اثر کرنے والا ذکر پڑتا ہے نا صوفی تو وہ جھگ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ٹی وی چینلز پر جب نبی کا نام آتا ہے وہ تو ایسے جھگ جاتے ہیں عوض باللہ یغربو به الارض اللہ اکبر تو یہ کہا رہے ہیں ان کا جنون اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ تو اس بدہت کی وجہ سے اپنے آپ کو سر پٹکنے لگتے ہیں زمین پر مارنے لگتے ہیں تو جب جب ان کے دل میں شیطان خجو اور خضو اس ذکر کی زیادہ پیوس کر دیتا ہے وہ زمین پر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ تربیت ہے جو کہ صوفیوں نے ہمارے مدارس میں امپورٹ کر دیئے ایکسپورٹ کر دی ہے امپورٹ تو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو میرے خیال سے تو ہم محمد اللہ سعودی عرب تو بچا ہوا ہے اس سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کے خفاظ کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرمائے یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے ایسے طریقے سے یہ ہلنا ہلتے ہوئے عبادت کرنا مسلمان تو سیدھے کھڑے ہو کر قرآن پڑتا ہے اور اللہ کے حضور میں وہ خشو خضو اسی میں حاصل کرتا ہلنے میں کوئی خشو خضو نہیں ہے ہلنا اتنا ہلنا اتنی حرکت کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب آپ کسی کو کہہ دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفیدین کرتے تھے تو کہیں گے یہ ایکسٹرا حرکت ہے ایکسٹرا حرکت بھائی آپ کی ہے آپ جو یوں ہلتے ہیں یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ اٹھاتے وقت نمازوں میں اپنی رفیدین کیا کرتے تھے تو آپ اس حرکت کو جو سنت سے ثابت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اضافی ہے اور جو حرکت صحابہ نے بھی نہیں کری یہودی کرتے ہیں وہ صوفی کرتے ہیں وہ آپ کر رہے ہو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمایا اساتے سے میں خاص طور پر مخاطب ہوں کہ وہ اپنے بچوں سے کہیں کہ ایسے ہل ہل کر قرآن نہ پڑھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلِنَّاسِ مَا نُخْفِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفْعَ مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُونَ